دوستو پپیتہ اس وقت دنیا میں مجود پھلوں میں سے ایک ایسا پھل ہے جس کو فرشتوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے یہ پھل انسان کے جسم کے لیے بے شمار فوائد رکھنے کے ساتھ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اپنے جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پھل ویک میں ایک بار لازمی کھائیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ویک میں ایک بار پپیتہ کے پھل کو کھائیں گے تو آپ کے جسم میں کیا کیا اثرات ہوں گے تو چلیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز پپیتہ میں بہت زیادہ مقدار میں فائبر ہونے کی وجہ سے یہ انسان کے جسم میں مجود ہائی کولیسٹرول کو کام کرتا ہے اس پھل میں مجود ویٹامن دل کی بیماری کی حفاظت کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں دوستو ہمارے جسم میں مجود کیڑے ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے کا باحث بنتے ہیں تو ان کیڑوں کو ختم کرنے کے لئے پپیتہ بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے پپیتہ ہمارے جسم میں مجود ان کیڑوں کو مارتا ہے اور ان کے انڈوں کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا امیون سسٹم بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو جتنا زیادہ ہمارے جسم کا امیون سسٹم طاقتور ہوگا ہم اتنی ہی جلدی سے اتیاب ہوں گے پپیتہ ایک ایسا فالہ جو کہ ویٹامنز اے سی اور اے پر مشتمل ہوتا ہے یہ ویٹامنز ہمارے جسم کے امیون سسٹم کو بہت طاقتور بناتے ہیں تو پپیتہ کو کھانا ہمارے جسم کے امیون سسٹم کو بھی برقرار رکھتا ہے پپیتہ کے اندر جسم میں مجود سوجن کو کام کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ ہمارے چہرے پر مجود سورخ رنگ کے داگ دبوں کو بھی ختم کرتا ہے پپیتہ ہمارے جسم میں مجود جوڑوں کے درد اور دوسرے مسائل جیسا کہ جلد پر مجود سوزش اور دمہ جیسے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ پپیتہ میں گزائیت اور ویٹامنز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ پھل ہماری عمر کو بڑھانے کے لئے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے یہ پھل ہماری جلد کو سورج کی نقصان پہنچانے والی شوہوں سے بچاتا ہے اور چہرے پر مجود دبوں کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پھل ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کے لیول کو کم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے یونیورسٹی آف الباما کی سٹڈی کے مطابق پپیتہ ایسا پھل ہے جو کہ سٹریس کو کم کرنے کے لئے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اب ہم بتائیں گے کہ پپیتہ کے پھل میں مجود دانوں کو کھانے سے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں پپیتہ کے پھل میں مجود دانیں بھی ہمارے جسم میں مجود کیڑوں کو ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس پھل کے دانیں ہمارے گردوں کی حفاظت کرنے کے لئے چہرے پر مجود داگ دبوں کو دور کرنے کے لئے اور بکٹیریا جرسیم کے خلاف لڑنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں تو دوستو اس دنیا میں جتنے بھی پھال اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنائے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے سب پھلوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے تو ہمیں ان پھلوں کو ضرور کھانا چاہیے تاکہ ہمارا جسم بیماریوں کے خلاف لڑنے میں کافی زیادہ مضبوط ہو جائے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو جل سے جل مل سکے